پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کے بیان پر کافی ببال ہو رہا ہے جو انہوں نے بھاجپا اور رسس کو لے کر کہا تھا کہ وہ ہنسہ پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں اس پر جو ویواد ہے وہ کافی گرما گیا ہے ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پور سانسل ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں سریعے بتائیے راہل گاندھی کے بیان کو لے کر کافی بیواد ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ ان کے پتلے بھی پھوک رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پارلیمنٹ میں راہل گاندھی نے بیان دیا ہے دیکھئے یہ جو جھوٹ پھیلا پھیلا کے لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو ورغلا کے بار بار کہ وہ ہندو کو کہہ دیا ہندو کو کہہ دیا ارے ہندو دھرم ہندو بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ سناتنی لوگ سناتنی لوگ تو اہنسہ کے پجاری ہوتے ہیں سناتنی لوگ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں کرتے ہیں وہ پیار کی بات کرتے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں راہل جی نے صرف بی جے پی کو آر ایس ایس کو کہا کہ یہ نفرت پھیلاتے ہیں یہ ہنسہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہا خاص طور سے کہ نریندہ مہدی جی کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہندو سماج ہے آر ایس ایس پورا ہندو سماج کو ریپینسٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو ایک ہائیو بناتے ہیں یہ لوگ جھوٹ جھوٹ پہ آدھاریت ہوتا ہے اور پورے دیش کو الگرہ رہا ہے اور ان کی کارکرتب جو ہیں وہ پودلے بھوک رہے ہیں میری تو سوی میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں کی لوجک کہاں چلی گی تو کیا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کے بیان پر بھاجپا نے سدن سے لے کر سڑک تک لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو سبھی ہندو سے جو جوڑ دیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے پورے دیش میں آپ نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کری اور ایک جھوٹ پھیلایا کہ راہل گاندھی جی نہیں کہہ دیا کہ صاحب وہ ہندو انسک ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے گیا ہمیں کہہ رہے تھے ہم انسک ہیں اور آپ کا تو اتحاس ہے آپ جہاں بھی آپ لوگوں کے اتحاس میں دیکھ رہی ہو اٹھا کے کہیں کہیں موب لینچنگ ہو رہی ہے جب سے یہ سرکار بنی ہے دو مولاناؤں کے مرڈر ہو گئے لوگوں کی دکانوں کا سامان پھیک دیا گیا کسی پر بلڈوزا چلا دیا گیا تو یہ سب تو یہ آپ ہی کے کام ہیں یہ سناتنی کے یہ کام نہیں ہوتے اصلا دینوں ویسی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں صرف چار پرتیشت مسلم سانسد ہیں اور جب سے نئی سرکار بنی ہیں اس کے بعد سے اچانک سے مسلمانوں پر موب لینچنگ کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ تو پترکار ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کی شہر میں ایک مرڈر ہوا ایک مولانا کا مرڈر ہوا بلا وجہ میں ایک جگہ اور ہوا موب لینچنگ بھی ہو گئی مدھے پردیش میں کئی جگہ موب لینچنگ ہوئی ہے ایک دکان کا سامان سے اس لیے پھیک دیا گیا ہے اس نے ایک ویڈیو وائرل کر دیا تھا کیا انصاف عدالتیں نہیں کریں گی سب نیتہ لوگ انصاف کریں گے عدالتیں ہیں کیوں پھر بند کر دیں عدالتوں کو یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں آج پردان منتری جی نے اپنے بھاشن کے دوران کانگریس پارٹی کو کہا کہ وہ پرجیوی ہے پرجیوی جس طرح سے ہوتا ہے کہ جس شریر پر رہتا ہے اسی کو کھاتا ہے اسی طرح سے کانگریس جو ہے جس کے ساتھ میں پارٹی کے ساتھ میں الائنس کرتی اسی کو ختم کر دیتی ہے اسی کو نقصان پچھاتی ہے دیکھئے پرجیوی ان کے موز سے شعبہ نہیں دیتا بیجو جنتہ دل کا کیا شرکی آپ نے کہاں ہیں پرجیوی تو آپ اس ڈیفنیشن میں پکے اترتے ہیں کہ آپ خود پرجیوی ہیں اور آپ کو تو یہ مہاورے کہنے کی عادت سی ہوگئی ہے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آندولن جیوی غریب کسان جب آندولن کر رہا تھا تو ان کے کچھ لوگوں کو آندولن کی عادت ہوتی آندولن جیوی کر دیا تھا اب وہ پرجیوی کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ بھاچ پاہی پرجیوی ہے یقینی طور پر بھاچ پاہ جس پہ سایاں پڑ گیا وہ ہی جل گیا اچھا آج ایک کافی دکھت گھٹنا ہوئی ہے ہاترس میں سکدرہ راو میں جہاں پر ستسنگ ہو رہا تھا اور وہاں پر بتایا جارہا ہے کہ اس گھٹنا پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے بڑا افسوس کی بات ہے ایک دھار میں کارکرم ہو رہا تھا اور اس کے اندر بھگدرہ مچ گئی اور میرے سننے میں آیا کہ پچھتر لوگوں کی موت ہو گئی مہینہ بھی تھی اس میں اور زیادہ مہینہ ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پرشاہ سن سے اتنا بڑا جب آئیوجن ہو رہا تھا تو وہ لوگ کہاں تھے کیوں نہیں انتظام کیے گئے ان کی سیفٹی کے کیسے بلڈوزری چلانے کے لیے پرشاہ سن ہے اس وقت کی اوپی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے اس اس سرکار کے اندر اتنا بے خوف پرشاہ سن کیوں ہے جو جنتہ بھولی بھالی جنتہ کی حفاظت کرنا ان کا کرتف ہے جو لوگ بھی گناہگار ہیں اس کے جنہوں نے بھی اس کا انتظام نہیں کیا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو اچت سزا ملنی چاہیے دیکھیں ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پور سانسر ڈاکٹر ایسٹیسن صاحب تھے انہوں نے ہاترس کی گھٹنا پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرشاہ سن کی لاپرواہی ہے اور پرشاہ سن کے جو لاپرواہ لوگ ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر سخت کاروائی ہونی چاہیے